السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا انشاءاللہ اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے جناب کون کون ہے جو کہ ہائیوے کی دھابہ کڑائی مس کر رہے ہیں ہم بہت مس کر رہے تھے لیکن جب سے یہ کڑائی کھائی ہے نا ہم سارے دھابوں کی کڑائی کو بھول گئے ہیں تو آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں زبردست اور آسان کم مسالوں سے بننے والی ہائیوے کی دھابہ کڑائی بہت زبردست بنی تھی اور بہت آسان بنی تھی سب بنا سکتے ہیں اور رام سے بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے رکھے تھے کنچے نان کی طرح ہی بنتے ہیں یہ تو اور آسان ہے تو اس سے جو ہے نا کڑائی کا لطف دوبالہ ہو گیا تھا تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے وحلے آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب تاکہ کم مسالوں میں بننے والی اور آسان ریسپیز آپ تک آسانی سے پہنچ جائیں تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بلین جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے آدھا کھلو چکن لے لی ہے ڈیر پاو ٹیماتر لیے ہیں اگر آپ کو زیادہ گریوی چاہیے آپ زیادہ ٹیماتر کر لیں ٹھیک ہے کونٹیٹی کے حساب سے آپ نے آگے پیچھے کر سکتے ہیں ان ٹیماتروں میں میں نے ون ٹی سپون لال مرش ڈال دیا ہے اب کیا کروں گی ایک پین لوں گی جتنا آئل آپ ڈالتے ہیں اتنا آئل ڈالوں گی اور اس کے بعد ان ٹیماتروں کو ہم نے الگ سے کیا کرنے ہے فرائے کر لی رہے ہیں اچھی طریقے سے ٹیماتر فرائے ہو جائیں گے سوفٹ ہو جائیں گے جب تک ہم نے انہیں کوا کر لینا ہے ٹھیک ہے جی تو ٹیماتر جب تک ہمارے سوفٹ ہوتے ہیں ہم دوسرا کام کر لیتے ہیں دوسری طرف ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے اس میں دوبارہ آئل ڈالنا ہے اور ہم ڈال دیں گے اس میں لہسن اور ادرک فریشلی چاپٹ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسی وقت چاپ کر کے ڈالیں گے تو زیادہ چاہے زیادہ باریک نہیں چاہیے ہلکا پھلکا چاپٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نے آئل میں ڈالنا ہے اچھے سے فرائے کرنا ہے جب اس کے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو ہم چکن ڈال دیں گے چکن کو اچھی طریقے سے ہم نے بلکل فرائے کر لینا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری اچھی طریقے سے فرائے ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ٹیماتر آگئے ٹیماتر اچھے سے سافٹ ہو گئے اگر آپ کو لگے کہ چھلکا ہے تو سپون کی مدد سے آپ نے سافٹ کر لینا ہے چلیں اب ہم اس چکن کو ٹیماتر کے اندر ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو بھونیں گے کہ ٹیماتر اور چکن جو ہے وہ اکرس ہو جائے اور اوپر جو ہے وہ اوائل آنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے چلیں اب ہم اس میں سالٹ آٹ کر دیتے ہیں ہم بنا لیتے ہیں اس کا مسالہ 1 ٹی سپون لے لینی ہے کالی مرچ 1 ٹی بل سپون زیرہ 1 ٹی بل سپون ثابت دھنیا ٹھیک ہے اور ہاف ٹی سپون آپ نے لے لینی ہے کسوری میتھی میتھی کو چھوڑ کے آپ نے ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے توے پہ جو ہے وہ براؤن کرنا ہے روست کرنا ہے اور روست کرنے کے بعد آپ نے سے کوٹ لینا ہے ٹھیک ہے زیادہ پیسے گا مت ہلکا پھلکا سا آپ نے کوٹنا ہے اب ہم کیا کریں گے اس مسالے کو ڈال دیں گے اپنی کڑائی پہ تھوڑی دیر اچھی طریقے سے بھنائی کریں گے اور جتنی اگر آپ کو گریوی چاہیے زیادہ چاہیے تو آپ تھوڑا سا پانی آٹ کر لیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو پھر آپ ایسی رہنے دیں اور ہماری مزدار سی کڑائی تیار ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی بنی ہے اب آ جاتے ہیں ہم کنچوں پہ کنچے بہت مزے کی بنے تھے ہم نے ایسی فرس ٹائم ٹرائی کیے تھے اور کڑائی کے ساتھ تو اس کا جو مزہ تھا وہ دو بالا ہو گیا تھا تو چلیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنے آسان سے کنچے کیسے بن رہے ہیں ہم لوگ آرڈی گون چکے ہیں اور میں ویسے بھی نان کی ریسپی آرڈی بتا چکی ہوں تو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی صرف اس کے بیلنے کا طریقہ لگے پھر بھی بتا دیتیوں ہوں یہ ہم نے کم کونٹیٹی میں بنایا تھا تو ہم نے تین کپ میدہ ایک کپ گندم کا آٹا نمک ون ٹی سپون اس میں ہم نے ڈال دیا تھا بیکنگ پاوڈر اور ون ٹی سپون ایسٹ ٹھیک ہے نیم گرم پانی سے ہم نے آٹے کو گوند لیا اور گوننے کے بعد تھوڑا سا ون ٹو ٹی بل سپون اوائل ڈالا اور اچھی طریقے سے اسے مکس کر لیا پھر آپ نے اس کو ریسٹ پہ چھوڑ دینا ہے جب تک کہ آٹا رائز نہ ہو جائے رائز ہو جائے اس کے بعد آپ اس کی روٹیاں بنا لیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایسے ہی نان بنانے ہیں تو آپ ایسے ہی روٹی بنا کے نان کو بنانے لیکن ہمیں کنچے بنانے تو ایک اس طرح کوئی بھی گولد شیپ کا آپ نے باول لے لینا ہے اوپر اس طرح سے آپ نے اس کو بیچ میں رکھ کے اس کا شیپ بنانا ہے ٹھیک ہے اور پھر سائیڈوں سے جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے تاکہ جو سائیڈیں اس کی موٹی ہو جائیں اب آپ کا جو دل چاہتا ہے جو کرییٹیویٹی آپ نے نان پہ آزمانی ہے آپ کو اٹھائیں اور یہ شروع ہو جائیں تو میرا جو بھی دل چاہنا میں نے درائنگ کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے جی جو ہے جتنا آپ کرییٹیو ہو سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے اچھا جی ہماری کرییٹیویٹی ہاں ختم ہو گئی ہے اب سیکھنے کا طریقہ کیا ہے سیکھنے کا طریقہ ہے آپ نے تبے کو گرم کرنا اچھی طریقے سے ایک سائیڈ آپ نے سیکھ لینی ہے پانچ منٹ ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنے نان کو اُلٹ دینا ہے پھر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور پھر دوسری سائیڈ سیکھ لینی ہے دوسری سائیڈ ہو جائے گی پھر اوپر آپ نے دوبارہ اس کو پلٹنا ہے اوپر مکھن لگائیں پارسلے ہم نے لگائے کیونکہ دھنیا نہیں تھا ہمارے پاس پھر ہم نے تھوڑے سے تل لگا لیے ٹھیک ہے آپ کو جو پسند ہے گارلک ہے دھنیا ہے جو بھی پسند ہے آپ ڈال سکتے ہیں اور مزے مزے کے کنچے آپ بنائیں اور کھائیں بہت مزے کے بنے تھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کریں گے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں آج رکھئے گا جاتے میں میرے چلال کو سبسکرائب ضرور کرتے جائے گا اللہ حافظ با بای موسیقی